مہنمہ انزار جون دوہزار چوبیس قدرت پر امید شخص کو ہمیشہ نئے مواقع دیتی ہے اور مایو شخص سے ملے ہوئے مواقع بھی چھین لیتی ہے باہر کا دودھ اور گھر کی گائے مغربی اقدار کے دلدادہ کسی شخص نے کبھی کہا تھا کہ جب روزانہ تازہ دودھ بازار سے مل جاتا ہو تو گھر میں ایک گائے لاکر باندھنے اور اس کا گوبر صاف کرنے کا چنجٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے اس بلیخ تمثیل سے مراد یہ تھی کہ ایک خاتون کو بیا کر گھر میں لانے کے رواز سے کہیں بہتر ہے کہ آزاد جنسی تعلق سے انسان اپنی ضرورت پوری کرے اور ان ذمہ داریوں میں نہ پڑے جو جوانی کا مزہ کرکرا کر دیتی ہیں زنا میں پائے جانے والی یہی وہ کشش ہے جس کی بنا پر قرآن مجید نے انتہائی سختی سے اس کو نہ صرف ایک بڑا گناہ بلکہ قانونی جرم بھی قرار دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنسی جذبے کو انسانوں کے لیے اتنا پرکشش بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس کی خواہش میں زندگی کی انتہائی مشکل ذمہ داریوں کو خوشی خوشی اٹھا سکے کوئی بھی مرد و زن جب رشتہ نکاح میں بنتا ہے تو وہ در حقیقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہ صرف فریق سانی بلکہ اس سے پیدا ہونے والے رشتوں کی ذمہ داریاں بھی وہ اٹھائے گا یہ ذمہ داریاں اٹھانا اور کما حقہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا اس میں اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے اپنا سکون و آرام قربان کرنا ہوتا ہے اس میں ناگوار حالات اور باتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اس میں سبر و عیسار سے کام لینا پڑتا ہے ان قربانیوں کے بعد ہی وہ نسل وجود میں آتی ہے جو ماباپ کو ایک مقدس روپ میں دیکھتی ہے اور ان کی قربانیوں سے خود بھی سبر و برداشت کا سبق سیکھتی ہے حسن سلوک اور حسن خلق کے ازباق پڑتی ہے محبت اور شفقت کے جذبات کو دل میں محسوس کرتی ہے نکاح کسی گائے کو گھر میں لانے کا نام نہیں یہ ایک مکان کو عالی انسانوں کی تربیت گاہ میں بدلنے کا عمل ہے یہ وہ حقیقت ہے جو لذت پسندوں کی سمجھ میں نہیں آسکتی شیطان کے بھائی قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیعتین کا بھائی کہا گیا ہے سور بنی اسرائیل آیت ستائیس قرآن مجید کا یہ بیان اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے دراصل شیطان کے مشن میں اس کے مددکار ہوتے ہیں شیطان کا مشن کیا ہے ایک جملے میں اسے اگر بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حق دار کو حق نہ پہنچانے کا مشن ہے دنیا میں ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں خدا کا یہ حق ہے کہ اسے ایک مانا جائے شیطان لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں یا خدا کی ہستی ہی کائنکار کر دیں اسی طرح انسانوں کا یہ حق ہے کہ زمین کے وسائل میں ان کا حصہ اتنا ضرور ہو کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہر وہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرے جس سے لوگ اپنے اس حق سے محروم رہ جائیں چنانچہ کبھی وہ ظلم و تعدی سے دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے پر لوگوں کو اکساتا ہے اور کبھی باطل طریقوں سے ان کا مال کھانے پر آمادہ کرتا ہے تاہم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا برا ہونا فطرت انسانی کو معلوم ہے چنانچہ شیطان ایک اور طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ دولت والوں کو ان کا حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ضرورت سے زیادہ اور بے جاہ خرچ کرنے پر اکساتا ہے یوں ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہتا کہ وہ ضرورت مندوں پر اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر سکیں جو ان کے اوپر غریبوں کا حق ہوتا ہے یوں فضول خرچ لوگ شیطان کے اس مشن میں پوری طرح شریک ہو جاتے ہیں جس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے حق سے محروم رہیں اور اسی لیے ایسے لوگ شیعتین کے بھائی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں ایسے لوگ روز قیامت شیعتین کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے فریڈریک نیچ شاہ اٹھارہ سو چوالیس میں لڈزن میں پیدا ہوا اور انیس سو میں اس کا انتقال ہوا وہ اس بات کا سخت حامی تھا کہ مروجہ مذہب دور جدید میں غیر متعلق ہو چکا ہے اس نے اپنی کتابوں The Antichrist, Birth of Tragedy اور Gay Science وغیرہ میں نہ صرف مسیحیت پر شدید تنقید کی بلکہ کھل کر کہا کہ ماز اللہ خدا مر چکا ہے وہ مسیحیت کی تعلیمات کو غلامانہ اخلاقیات پر مبنی قرار دیتا ہے جو انسان کو بزدل، ڈرپوگ اور اندھا مقلد بنا کر زندگی کی جدوجہد سے فرار پر آمادہ کرتی ہے ان نتائج کی بنیاد پر وہ خدا و آخرت جیسے بنیادی مذہبی تصورات کے خلاف ہو جاتا ہے اور کھل کر ان کا انکار کر دیتا ہے دورِ جدید کی الہادی فکر کا یہ ستھی پن ہے کہ اس نے قرونِ وسطہ میں رائج، ماسخ شدہ مذہبی تصورات کی بنیاد پر خدا کو رد کرنے کا طریقہ اختیار کیا جبکہ زیادہ معقول روش یہ تھی کہ پہلے مرحلے پر یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی کہ خدا کی اپنی بات اس دنیا میں کہاں پائی جاتی ہے معمولی سی کوشش بھی کسی شخص کو قرآنِ مجید تک پہنچا دیتی جو اپنے آغاز میں اپنا تعرف یہ کراتا ہے کہ اس کے کتابِ الہی ہونے میں کوئی شک نہیں جس کے ہر صورت کے آغاز پر خدا کا تعرف کسی درانے والی ہستی نہیں بلکہ رحمان اور رحیم کے طور پر کرایا گیا ہے یہ کلامِ الہی لوگوں کو اندھی تکلید کی طرف نہیں بلاتا بلکہ ماحول میں رائج خیالات اور عباو اجداد کی بلا سوچے سمجھے پیروی پر سخت تنقید کرتا ہے اس کے بجائے وہ انہیں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ برائی سے لا تعلق رہنے کے بجائے اس کے خلاف اپنا حصہ ڈالنے پر لوگوں کو اُبھارتا ہے وہ تر کے دنیا کے بجائے حسناتِ دنیا کی طرف بلاتا ہے وہ ظلم اور حق تلفی کو جرمِ عظیم قرار دیتا ہے اور انہی کے مرتقبین کو وہ خدا سے ڈراتا بھی ہے ایسی کتاب کی دنیا میں موجودگی میں الہات کا فروغ اگر ہو رہا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری خدا پر نہیں صرف انسانوں پر آئید ہوتی ہے ہو گئی اب تو محبت ہو گئی معروف صوفی بزرگ خاجہ عزیز الحسن غوری المعروف مجذوب مولانا اشرف علی تھانمی کے خلیفہ تھے اٹھارہ سو چوراسی میں وہ یوپی ہندوستان میں اس وقت پیدا ہوئے جب سرسید کے اثر سے مسلمانوں میں عالی تعلیم کا ذوق پھیل گیا تھا چنانچہ خاجہ صاحب نے جن کی ابتدائی تعلیم دینی اور مشرقی طرز پر ہوئی تھی جدید تعلیم کا راستہ اختیار کیا علی گڑھ سے بی اے اور پھر اللل بی کی ڈگری حاصل کی سرکاری ملازمت کی رہلی اور ڈیپٹی کلیکٹری کے عہدے پر فائز ہوئے لیکن مزاج میں جو سادگی اور انکسار تھا اس طرح کی ملازمت سے وہ میل نہیں کھاتا تھا اس لئے کم تنخواہ پر محکمائی تعلیم کی نوکری اختیار کی اور اسی محکمے میں ملازمت کر کے ریٹائر ہوئے ان کا انتقال انیس سو چوالیس میں یوپی ہندوستان میں ہوا وہ شائری میں مجذوب تخلص کیا کرتے تھے اور گرچہ باقاعدہ کسی سے تلمز نہ تھا مگر ان کی شائری کمال کی تھی ان کی شائری میں تصوف کے رنگ اور دنیا کی بے وقتی کے مزامین بکسرت ملتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اور ہمیں کیا جو تربت پر ملے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے جیسے اشار اور نظمیں وہ ہیں جنہوں نے ہر خاص و عام کو متاثر کیا مولانا تھانمی ان کے اشار کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور ان کے ایک شیر کے بارے میں مولانا تھانمی نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک لاکھ ہوتے تو انہیں اس شیر کے عوض دے دیتا وہ شیر یہ تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ ان کی مشہور غزل ہے جس کا ایک اور شیر اس طرح ہے لاکھ جھڑکو اب نہیں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی شائری مجاز کے اسلوپ میں کی جاتی ہے اور اس غزل میں بھی یہ رنگ نمائیہ ہے مگر مجاز کے پردے میں اہل دل کا معاملہ اپنے رب ہی سے ہوتا ہے اس شیر میں بھی شائر نے اسی اسلوپ میں خدا سے اپنے تعلق اور محبت کو کمال درجے کی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے کہ جس طرح مجازی محبوب غصے اور ناراضی کا اظہار کرے تب سچا عاشق اپنی محبت سے باز نہیں آتا اسی طرح جسے خدا سے محبت کا تعلق ہو جائے وہ خدا کی طرف سے بظاہر بے اتنائی کے باوجود بھی اپنی محبت پر قائم رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی کو نہیں جھڑکتا مگر زندگی میں جو مسائب و عالم دکھ اور پریشانیاں مایوسیاں اور ناکامیاں انسان کے حصے میں آتی ہیں وہ بظاہر اللہ تعالی کی ناراضی کا ایک اظہار ہوتی ہیں یا کم از غم اس کی بے تنائی کا اشارہ ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے حالات میں اللہ تعالی سے دور ہو جاتے ہیں مگر کسی شخص کا ایمان زندہ ذوق سلامت اور تعلق مضبوط ہو تو وہ ان مسائب میں پوشیدہ حکمتوں کو دیکھ لیتا ہے وہ محرومی میں عطا کا پرمانہ پا لیتا ہے وہ دکھ میں سکھ کی نوید حضن میں مسارت کا نغمہ اور مشکلات میں فرشتوں کا کلام سکینت سن لیتا ہے قرآن مجید میں سورہ قحف میں اللہ تعالی نے اس حکمت کو خود کھولا ہے کہ کس طرح وہ باز اوقات اچھوں کے ساتھ برا اور بروں کے ساتھ اچھا اس لیے ہونے دیتے ہیں کہ وہ اچھوں کو کسی برائی اور مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں ساتھ میں اس طرح ان کی تربیت کر کے انہیں آخرت کے بڑے عجر کا بھی حقدار بناتے ہیں اس لیے بندہ مومن بدترین حالات میں بھی مایوس ہو کر خدا سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے ایسے حالات میں اس کی محبت کا دم بھرتا ہے بھاول نگر کا واقعہ اور ہمارا اصل مسئلہ عید کے سرے پر بھاول نگر میں جو واقعہ پیش آیا اس پر آلہ سطح پر انکوائری ہو رہی ہے واقعہ کی نویت اور سابقہ روایت کی روشنی میں امید یہی ہے کہ اس پورے معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے گا کہ روز قیامت جب وہ تمام لوگوں کا حساب کتاب لیں تو اس معاملے کا بھی فیصلہ کر دیں اس کے سوا اگر کوئی ریپورٹ سامنے آئی تو وہ کچھ اس نویت کی ہوگی کہ عید سے قبل پولیس ناکہ لگا کر عوام کو عید کی مبارک بات دے رہی تھی اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار جو عوام کو پسٹول کا تماشا دکھا کر عید کی خوشیوں میں شریک کرنے نکلا تھا پولیس کے ہاتھ لگ گیا اس کے ذریعے سے پولیس ایک ایسے گھر تک پہنچ گئی جہاں وہ عید کی خوشیوں کا مزہ دوبالہ کر سکتی تھی اس گھر میں عوام کے ساتھ کچھ خاص لوگ بھی موجود تھے انہوں نے پولیس کی عیدی کی فرمائش پر ان کی خاطر توازو کرنے کے لیے انہیں اپنے گھر روک لیا پولیس چونکہ ایسی خاطر مدارات کی بلکل عادی نہیں ہوتی چنانچہ انہوں نے اس عزت افضائی کے جواب میں تھانے میں بھرپور عید ملن پارٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ مزید پولیس فورس بلوائی گئی اور تھانہ لے جا کر گھر والوں کو وہ جوابی خاطر توازو کی گئی جو پولیس کی روایت کے این مطابق تھی اس کے جواب میں خواش کی طرف سے زبانی کلامی پولیس کے عالی افسران کو عید کی مبارک دی گئی پولیس کے افسر و جوان چونکہ نیچے سے اوپر تک مل کر عید مناتے بلکہ سارا سال مل کر خوشیاں باٹھتے اور سمیٹھتے ہیں اس لیے ان کا خیال تھا کہ اپنے جونئرز کو رسمی طور پر یہ عید مبارک منتقل کر دی جائے مگر یہ رسمی عید مبارک دینا ظاہر ہے کہ عید ملن پارٹی کے مقابلے میں بہت کم تھا اور ایک طرح سے مٹھی پاؤ نویت کی چیز تھی جس کے بعد خواش کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ تھانے میں جا کر نہ صرف متعلقہ لوگوں کو خود عید مبارک کہا جائے بلکہ ساتھ میں بھرپور عیدی بھی دی جائے چنانچہ یہ معاملہ عید کی محبتوں کے تبادلے کا تھا اور کچھ نہ تھا قطع نظر اس کے کہ انکوئری میں کیا سامنے آتا اور کیا نہیں آتا یہ واقعہ ایک بہترین ریفرنس پوائنٹ ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اصل مسائل کیا ہیں اور ہم کن چیزوں میں الجے ہوئے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشی بوران اور سیاسی بے یقینی ہمارے اصل مسائل ہیں مگر اس واقعے نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اہم بنیادی مسائل میں سے ایک قانون کی بالا دستی قائم کرنا اور ہر طاقتور کو قانون کے تحت رکھنا ہے سردست پاکستان کے قانون کا ایک ہی مقصد ہے کہ کمزوروں کو کس طرح دبایا چاہے اور کس طرح انہیں زلیل اور رسوا کیا جائے جب تک قانون حضرت ابو بکر کے الفاظ کے مطابق اس جگہ نہیں آ جاتا کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک اوی ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تمہارا قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں ہمارا معاشرہ دائروں سے نکل کر آگے کی سمت اپنا سفر نہیں تہہ کر سکتا تاہم قانون کی بالا دستی ایک دن میں قائم نہیں ہو سکتی اس کے لیے تربیت کے مزلسل عمل کی ضرورت ہے اس کے لیے نصاب تعلیم میں قانون اور آئین کی پاسداری کو بنیادی انسانی اوصاف کے طور پر شامل کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہر فرد کا یہ عظم کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے قانون کی پاسداری کرے گا ہم نے آج یہ عمل شروع کر دیا تو آنے والے عشروں میں ہم آگے بڑھ جائیں گے ورنہ اس معاشی بہران سے نکل بھی گئے تو چند برس بعد پھر کسی بہران کا شکار ہوں گے سوال و جواب زیر ناف بال صاف کرنے کی حکمت سوال السلام علیکم میرا سوال ہے کہ بغلوں کے بال تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں صاف کرنے چاہیے لیکن زیر ناف بال صاف کرنے کی کیا حکمت ہے مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی جزاک اللہ خیرہ جواب والیکم السلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی کئی چیزیں عطا کی ہیں جو جانوروں کے پاس نہیں ہیں جیسے انسان میں اقل اور خیر و شر کا شعور ہے اسی طریقے سے انسان میں ایک چیز ذوق جمال ہے یعنی انسان بدصورتی کو نا پسند کرتا ہے اور خوبصورتی یا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے طہارت جسم کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں اسی چیز کو ملحوس رکھا گیا ہے ان میں سے ایک چیز غیر ضروری بال ہیں ویسے تو خواتین کے مقابلے میں مردوں کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں مگر ان کے لیے بھی وہی بال صاف کرنے کا حکم ہے جو اضافی طور پر خواتین کے ہوتے ہیں یعنی بغلوں اور شرمگاہ کے اطراف کے بال جن کو عام طور پر زیر ناف بال کہا جاتا ہے لیکن زیر ناف سے اصل مراد شرمگاہ کے اردگرد کے بال ہیں انہی کو صاف کرنے کا حکم ہے جس مسلحت کی بنا پر بغلوں کے بال صاف کیے جاتے ہیں وہی مسلحت سیر ناف بالوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ پسینہ آنے اور ہوا نہ پہنچنے کی بنا پر یہاں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کے ذوق جمال اور اس کے اخلاقی وجود پر اثر انداز ہوتی ہے دوسرا اضافی پہلو یہ ہے کہ شرمگاہ سے نجاستوں کا اخراج ہوتا ہے اور اس سے بال بھی متاثر ہوتے ہیں ہم اسی نجاست کو صاف کر لیں تب بھی ذوق جمال اور انسانی طبیعت اس کو برا سمجھتی ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان فطری طور پر ایک تعلق میں بنتا ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس تعلق میں بھی یہ چیز بارے خاطر بنتی ہے اور بساوقات نجاستوں کا انتقال بھی اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے چنانچہ زیر ناف بالوں کی صفائی میں یہ سارے پہلو شامل ہیں انسان کی پیدائش سوال السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حمزہ جواب والیکم السلام آپ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سورہ تاریخ کی آیت سات اور آٹھ میں بیان ہوئی ہے اس بات کا مقصود انسانوں کے تولیدی نظام کی تفصیل بیان کرنا نہیں بلکہ روز قیامت انسانوں کے دوبارہ سندہ کیے جانے پر یہ دلیل دینی مقصود ہے کہ جو خدا انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے اس میں کہیں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نطفے سے پیدا کیا ہے ان چیزوں سے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ تمہارا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ جو غزہ تم کھاتے ہو پھر اسے تمہارا نظام حازمہ حزم کرتا ہے پھر تم رفتہ رفتہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو اور اس قابل ہو جاتے ہو کہ تمہارا جسم نطفے کا اخراج کر سکے وہ نطفہ جسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انسان اس سے بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے مگر تمہاری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ روز ایسا ہوتا ہے جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا یہ پورا پس منظر واضح رہے تو وہ اعتراض باقی نہیں رہتا جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ نطفہ تو خسیوں میں پیدا ہوتا ہے پھر قرآن نے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کی بیچ میں سے نکلنے کی بات کیوں کی قرآن اس ماخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کی بیچ میں موجود ہے یعنی میدہ جس میں زمین سے پیدا ہونے والی غزہ جاتی ہے اور پھر یہی غزہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل سے گزر کر جزوے بدن بنتی اور آخر کار دیگر چیزوں کے ساتھ نطفے کی خسیہ میں پیداوار کا مواد بھی فرام کرتی ہے یہاں بات کو اس طرح بیان کرنے کا اصل مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ انسان کا ہر نظام انتہائی پیچیدہ اور ایک علیم و قدیر خدا کی خدرت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا جس خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ نئے انسان کیوں بنانے پر قادر نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا سوال السلام علیکم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورت پڑھنی چاہیے یا کسی بھی سورت کی کچھ آیات پڑھی جا سکتی ہیں جیسے سورہ ملک کی پانچ آیات پڑھ سکتے ہیں سہرش جواب والیکم السلام جی بالکل کسی سورت کا کوئی بھی جز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کم سے کم اتنا ہو کہ کچھ قرآت کا گمان ہو یعنی یا تو تنہا ایک آیت ہو جو اتنی بڑی ہو کہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت جیسے سورہ الکوسر سورہ الاسر کے برابر ہو جائے یا تین آیتیں مل کر کموں بیش اتنا ہی حصہ بن جائے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو جائے یہ ضروری نہیں کہ پوری سورت ہی پڑھی جائے خیال کا ذہن پر سوار ہو جانا سوال السلام علیکم میرا مسئلہ ہے زیادہ سوچنا کوئی ایک بات ذہن پر سوار ہو جاتی ہے اور دیر تک اس کا اثر رہتا ہے مجھے یہ وقت کا زیادہ لگتا ہے مثال کے طور پر لوگوں کا روئیہ اکثر ایسا ہوتا ہے میں خاموش ہو جاتی ہوں نظر انداز کرتی ہوں جیسے آپ نے سٹریس منجمنٹ کورس میں بتایا لیکن وہ بات میری سوچ کا احاطہ کر لیتی ہے یہاں تک کہ مجھ سے نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی جاتی اور نماز میں وہی خیال آتے ہیں ترجمے پر فوکس نہیں رہتا ذہنی سکون نہیں رہتا اس مسئلے کا حل کیا ہوگا سہرش احمد جواب وآلیکم السلام کوشش کیجئے کہ جو چیز سب سے زیادہ آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے وہ مصبت نویت کی ہو مثال کے طور پر خدا کی یاد اتنی زیادہ آپ پر غالب ہو جائے کہ باقی چیزیں غیر اہم ہو جائیں اسی طرح احساس نعمت میں زندہ رہنا بھی اسی مصبت سوچ کی ایک مثال ہے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے یہ چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے اور ایک بار یہ حاصل ہو جائے تو اس طرح کے تمام مسائل سے جان چھوٹ جاتی ہے اس طرح کی منفی چیزوں کا ذہن پر سوار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصبت چیزوں پر آپ کا فوکس زیادہ نہیں ہے اس لیے بجائے اس کے کہ منفی چیز کو ذہن سے جھٹکیں آپ مصبت چیزوں پر سوچنے کے عمل کو بڑھائیں اس کے لیے تفکر اور تدبر کریں غور و فکر کریں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو گنتی رہیں مثال کے طور پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گننی شروع کرتیں آخرت کے بارے میں سوچیں سزا و جزا کے بارے میں سوچیں خدا کی صفات اور اس کی قدرت ربوبیت اور رحمت کی نشانیوں کے بارے میں سوچیں اس طرح یہ چیزیں آپ پر زیادہ حاوی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ منفی چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب اعتراض السلام علیکم سر اس آیت پر ملہدین کے اس اعتراض کا کیا جواب ہے کہ اب تو ہم آئی وی ایف جنڈر سیلیکشن کے ذریعے خود سے جنس کا انتخاب کرتے یا کر سکتے ہیں جبکہ اس آیت میں اسی بات کو خدا کی قدرت کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام خدا ہی کرتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے تو کیا موجودہ سائنسی اعجاد نے اس آیت پر ایک شدید اشکال وارد نہیں کر دیا ہے رزوان علی جواب والیکم السلام عام طور پر ملہدین اور موترزین کا کام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کے پس منظر سیاق و سباق اور موقع محل سے کٹ کر اٹھاتے ہیں اور دور جدید کی کسی دریافت کو لے کر اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں یا پھر قرآن کا کوئی اور مقام لے کر اس سے اس کا متضاد ہونا بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ چیزوں کو سمجھنے کا درست طریقہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اعتراض برائے اعتراض کا طریقہ ہوتا ہے سورہ شورہ کی جس آیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اس کا ترجمہ ترچسہل ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بے اولات رکھتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سورہ شورہ انچاس تا پچاس یہ آیت جو کہہ رہی ہے وہ آج بھی اسی طرح ٹھیک ہے اس کے لئے آیت کا پسمنظر سمجھنا سروری ہے سورہ شورہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں جو کھلا شرک ہے چنانچہ قرآن کریم اس صورت میں کئی پہلوں سے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے علیم کل ہے اور اس قابل ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے یہ بات ان آیات میں بیان ہوئی ہے جن میں خدا کی خدرت اور علم کے اس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہی انسانوں کو اولاد بیٹے اور بیٹیاں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے چنانچہ اولاد بیٹے اور بیٹیاں مانگنا ہے تو غیر اللہ کے در پر جانے اور ان سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگو اس میں کہیں اس بات کی ممانیت یا مزمت نہیں ہے کہ انسان اپنے طور پر کوئی کوشش نہ کرے غور کیجئے کہ شادی کرنا اپنی ذات میں اولاد حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے اسی طرح لوگ حمل سے بچنے کے لیے زمانہ قدیم میں بھی بہت سی تدابیر کرتے رہتے تھے ان سب چیزوں سے نزول قرآن کے وقت بھی خدا کی خدرت اور علم پر کوئی سوال نہیں پیدا ہوا تھا کیونکہ اصل زیر بحث مسئلہ انسان کا اپنی کوئی کوشش کرنا نہیں بلکہ غیر اللہ کو موثر سمجھ کر اس سے مدد مانگنا اور اس کی عبادت کرنا ہے چنانچہ جب دور جدید میں انسانوں نے یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ وہ جنڈر سیلیکشن کر سکتے ہیں تو اس سے بھی خدا کی خدرت پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے کر پیدا کیا ہے اور اس اختیار کو استعمال کر کے انسان اور بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں جیسے وہ پودوں کو کروس کر کے نئی اقسام اور گھوڑے گدھے کو کروس کر کے خچر پیدا کرتے ہیں یہی کام ایک دوسرے طریقے سے دور جدید میں انسانوں نے کر لیا ہے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی کام کریں لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ قرآن کے بیان پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کر کے ہی کر رہے ہیں انسانوں کی اپنی کوئی قدرت نہیں انسان خدا کے قبضہ قدرت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے خدا ہر حال میں انسان اور تمام مخلوق پر خالب ہے اور وہ اس قبضہ قدرت سے کہیں باہر نہیں جا سکتے انسان کی کہانی روداد سخر سری لنکا کا معاشی بہران اس پورے دن میں اور آنے والے ایام میں بھی مقامی لوگوں سے معاملہ پڑتا رہا زیادہ تر لوگوں کے چہروں پر غربت اور پریشانی نظر آئی اس کی وجہ سری لنکا کا حالیہ معاشی بہران تھا یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہم انسان کی کہانی کے پہلے سیزن میں جن دو ملکوں میں شوٹنگ کیلئے گئے یعنی سری لنکا اور ترکی دونوں ہی پاکستان کی طرح بدترین معاشی بہران سے گزر رہے ہیں ترکی پر تفسرہ تو وہاں کے بیانے سفر میں ہوگا مگر سری لنکا کا معاملہ یہیں زیر بحث آ رہا ہے جو پاکستان اور ترکی کے مقابلے میں سب سے شدید بہران سے گزرا سری لنکا پہلے ہی سے کوئی بہت امیر ملک نہ تھا تاہم 2019 تک معاملات بہتر جل رہے تھے مگر سری لنکا میں جب نئی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے ٹیکسوں میں کمی کر دی ایک ایسا ملک جو پہلے ہی مالیاتی اور تجارتی خسارے کا شکار تھا اس کے لیے عوام کو اس طرح خوش کرنے والی پالیسی اچھی نہ تھی یہ بات پھر بھی چل جاتی مگر پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے صورتحال مزید خراب کر دی ایک تو 2019 میں ایسٹر کے دن سری لنکا میں جو بم دھماکے ہوئے اس کے بعد مغربی ٹورسٹ یہاں آنا بہت کم ہو گئے اس کے بعد کووڈ نے بھی سری لنکا کی معیشت کو اس پہلو سے متاثر کیا کہ رہا سہا ٹورزم بھی ختم ہو گیا اور بیرون ملک کام کرنے والے بہت سے سری لنکن واپس وطن لوٹائے وبا کی بنا پر ملکی پیداوار اور برامدات بھی کم ہو گئیں اس پر مستضاد حکومت کا یہ فیصلہ کہ ذرات میں اورگینک انقلاب لانے کیلئے کیمیائی خات کی درامت پر پابندی سے ذریع پیداوار ایک دم سے بہت کم ہو گئی روس اور یکرین کی جنگ نے بھی سری لنکا کو بہت متاثر کیا کیونکہ دونوں ملکوں سے یہاں سیہ بھی آتے تھے اور وہاں سے ضروری درامدات بھی کی جاتی تھی جو بہت مہنگی ہو گئی یوں رفتہ رفتہ تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا کرزوں کی ادائی کی کے لیے ریزروز نہ رہے خوراک پیٹرول اور دماؤں کی قلت ہو گئی آخر کارد ملک ڈیفالٹ ہو گیا بنیادی اشیاء ضرورت نہ ملنے سے ملک میں ہنگام پھوٹ پڑے ہم اس صورتحال کے ایک برس بعد سری لنکا پہنچے تھے اس وقت ملک بتدریج اس معاشی طوفان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اب اشیاء ضرورت کی قلت یا لوڈ شیڈنگ بغیرہ تو نہ تھی مگر ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کسی معاشی بہران پر ماہرین لاکھ لیکچرز دے دیں عام آدمی کے لیے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ چیزوں کا استعمال بہت کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے یہی سری لنکا میں ہوا یہی ترکی میں دیکھا اور یہی ہم سب پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تاہم بنیادی سبق یہ تھا کہ اس طرح کے سارے مسائل حکمرانوں کی اس غلط پولیسی سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ تجارتی توازن کو اپنے حق میں کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے جس سے مالیاتی خسارہ کم ہو جائے اس کے بجائے وہ فوری طور پر عوام کو کچھ فائدہ پہنچا کر مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش میں آخرکار انہیں زیادہ بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کا تقابل سری لنکا آنے سے قبل پاکستان میں مرسلسل سری لنکا کا تذکرہ اس پہلو سے سنتے آئے تھے کہ انکریب پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفولٹ کر جائے گا اور پھر بنیادی ضروریات زندگی کا حصول بھی لوگوں کے لیے ایک قیامت بن جائے گا اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوا مگر مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی سری لنکا پہنچے تو اس بات سے کچھ سکون ملا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ضرور ہے جس کی کرنسی ہم سے بھی زیادہ ڈی ویلیو ہے مگر سری لنکا میں اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ پاکستانی کرنسی کا کچھ زیادہ ہونا کام نہیں آیا اور جو ضرورت کی چیزیں خریدی وہ کچھ مہنگی ہی ملی معاشی طور پر گرچہ دونوں ملک اس وقت ایک ہی جگہ کھڑے ہیں مگر دراصل پاکستان کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں اس لحاظ سے ہم عملی طور پر سری لنکا سے بہت پیچھے ہیں اس سے ہٹ کر انسانی شعور کی ترقی کے لحاظ سے تو صاف لگتا ہے کہ سری لنکا پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے پہلا صاف اور نمائی فرق جو ہر جگہ نظر آیا وہ صفائی ستھرائی اور قانون کی پاسداری کا فرق تھا مثال کے طور پر ٹرافک میں ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ سکوڈر کے آگے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہر مرد و خاتون نے بھی ہیلمٹ پہن رکھا تھا اس چیز کو تو لوگ قانون کی سختی کے خاتے میں ڈال سکتے ہیں مگر ہمیں کہیں پر بھی کوئی کچھرا نظر نہ آیا حتیٰ کہ پورے سفر میں ہمارے پاس جو وین تھی اس کے ڈرائیور کا یہ معمول تھا کہ وہ گاڑی کو مکمل طور پر صاف رکھتا ہم کچھ کھاتے پیتے تھے تو جو کچھ کچھرا وجود میں آتا وہ اسے ایک تھیلی میں ڈال کر فوراں گاڑی کی سپائی کر دیتا تھا یہ تو میرے اپنے مشاہدات تھے مگر اس سفر نامے کو تحریر کردے ہوئے اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ نظر سے گزری جو مختلف ممالک میں انسانی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی اس میں مغربی ممالک سے تو ہم اپنا موازنہ کیا کریں جنوبی ایشیا میں بھی پاکستان سب سے نیچے ہے پاکستان کا نمبر 164 انڈیا 134 بنگلہ دیش 139 اور سری لنکا کا نمبر 78 ہے اس فہرست میں 193 ممالک ہیں اور پاکستان سے نیچے صرف غریب ترین افریقی ممالک ہیں یا سوائے جنگ سے تباہ حال افغانستان اور یمن کے جو ایشیا میں واقع ہیں اس رپورٹ میں ترقی کا میار سین اکاتی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تعلیم کتنی ہے ان کی قوتیں خرید کتنی ہیں اور متوقع زندگی کیا ہے یہ تین چیزیں گویا تعلیم، معاشی خوشحالی اور صحت کی سہولیات ناپنے کا پیمانہ ہیں ان تینوں میں ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں جبکہ سری لنکا ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے تعلیم کا معاملہ تو ہم نے ہر جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا شہروں میں سفر کرتے ہوئے سکولوں کی چھٹی کے وقت سڑکوں پر بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام بچے تعلیم حاصل کرتے تھے اور سکول کی چھٹی کے وقت ان کے گھر آنے جانے اور لانے لے جانے کے سلسلے کی وجہ سے ٹریفک فطری طور پر آہستہ ہو جاتا تھا تعلیم کا یہ ذوق آداد و شمار سے بھی واضح ہے سری لنکا میں شرح خواندگی 92 فیصد سے اوپر ہے پاکستان کی طرح اس کا مطلب اپنا نام لکھنا آنا نہیں بلکہ روز مرہ زندگی سے متعلق کوئی جملہ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ہے مغرب کے وقت ہماری ٹیم سگریہ پہنچ گئی احمد صاحب کے ساتھ عمران اور محسن بھی تھے یہ لوگ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھاتے ہی آرام کے لیے چلے گئے ایک دوسری گاڑی میں ترنگا اپنی ٹیم سمیت پہنچے تھے ان کی ٹیم میں موجود افراد کی تعداد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا یہ خالباً آٹھ دس لوگ تھے ایک دو لوگ تو ٹیکنیکل سٹاف پر مشتمل عملہ تھا جس نے ہماری پروڈکشن ٹیم کی مدد کرنی تھی مگر اس کے علاوہ باقی لوگ سری لنکا کی مختلف وزارتوں سے تھے جن کا کام یہ دیکھنا تھا کہ شوٹنگ سری لنکا کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں یہ لوگ پورے سفر میں ہر جگہ ساتھ رہے ان کی رہائش اور کھانے پینے کی ذمہ داری ترنگا کے سر تھی اسی طرح ان کی گاڑی میں اور اسی طرح ہماری گاڑی میں بھی سنیکس، ڈرنکس اور جوسز وغیرہ کی مستقل فراہمی کا انتظام تھا ہمارا دھیان تو مسلسل شوٹ پر رہتا تھا مگر ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہ تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ حکومتی اداروں کا بلواسطہ ٹیکس ہے جو انہوں نے ہمارے پیسو سے چارش کیا ہے تہم ان کے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تھا کہ شوٹ میں کسی بھی جگہ کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی کیونکہ سرکار کے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ہر جگہ مکمل اتوینان سے شوٹنگ کی ہماری شوٹ کا آغاز سگریہ کے پہاڑ سے ہونا تھا یہ پہاڑ ایک وسیع و عریض جنگل کے درمیان میں واقع ہے جو ایک تنہا پہاڑی کی شکل میں این جنگل کے وسط میں براجمان ہے اور دور دور سے نظر آتا ہے سنگھالی زبان میں سگریہ کا مطلب چٹان کا شیر ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پہاڑی پر ایک چٹان کو تراش کر بیٹھے ہوئے شیر کا اگلا حصہ یعنی سر اور پنجے بنائے گئے تھے جن میں اب صرف پنجے ہی بچے ہیں اس جگہ کی تاریخی حصیت یہ ہے کہ چار سو ستتر ایسوی میں ایک مقامی بادشاہ کشیاپا نے اس پہاڑ کو اپنا دارل سلطنت بنانے کا فیصلہ کیا بادشاہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس پہاڑ پر ایک شہر بسایا گیا جس میں محلات اور باغات بھی تھے ساتھ میں شیر کا یہ عظیم و شان مجسمہ بھی تراشا گیا مگر بادشاہ مرنے کے بعد ایک مردہ دھڑ کے سوا کچھ نہیں رہتے چنانچہ ادھر بادشاہ مرا اور ادھر یہ شہر اجڑ گیا جس کے بعد یہ جگہ بدھ پخشوں کے تصرف میں آ گئی اور اب یہ جگہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی مرکز اور سری لنکا کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے سال دس لاہ کے قریب لوگ آتے ہیں میں اس پہاڑ پر انیسو نینانوے کے اپنی سری لنکا کے سفر میں بھی آیا تھا مگر اس وقت آتش جوان تھے بلندیاں اور فاصلے سب بیمانی لگتے تھے مگر اب اس پہاڑ پر چھنا ایک بڑا مرحلہ لگ رہا تھا اس کی بلندی چھے سو فٹ کے قریب تھی اور تقریباً بارہ سو سیڑھیاں اوبور کر کے ہمیں چوٹی تک پہنچنا تھا مگر اللہ کا نام لے کر کر کے پہلے حصے میں پہنچے جہاں اب شیر کے پنجے بنے ہوئے تھے یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ موجود تھے اس مجمے میں شوٹ کرنا آسان نہیں تھا مگر بارہال یہ کام کرنا تھا کچھ لوگوں سے درخواست کر کے جگہ خالی کرائی اور پھر خدا خدا کر کے شوٹ مکمل ہوئی اس دوران میں ایک ٹورسٹ خاتون مرسر رہی کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گی چنانچہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ظاہر ہے کہ وہ بھی پیسے دے کر یہاں تک آئی تھی اس لیے ہمیں ہی ایجسٹمنٹ کرنی پڑی تاہم بیشتر لوگوں نے خوش دلی سے تعاون کیا